دجال اس مسلمان لشکر میں سے ظاہر ہوگا ناظرین جس نے قسطنطنیہ فتح کیا ہوگا اور یہ لشکر شام تک پیش قدمی کر چکا ہوگا یہ مشرق سے نمودار ہوگا شہر شہر مارا پھرے گا جہاں جائے گا وہیں فتنہ پھیلائے گا دجال کے بارے میں چند سوال اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ کیا وہ فی الوقت زندہ ہے اس کی علامات کیا ہیں ہم اسے کس طرح پہچانیں گے تو دجال کے حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے اور اس حدیث کا موازنہ جب ہم موجودہ حالات سے کرتے ہیں ناظرین تو ذہن کی تمام گتھیاں سلحجتی چلی جاتی ہے اس روایت کا فتنہ یعنی جو دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا اور اگر ہم دیکھیں کہ اس کا موجودہ صورتحال سے کیا تعلق ہے تو یہ وضاحت تو بہت زیادہ ہو جائے گی اور اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس ممکن ہے کہ ٹرانسویشن میں اگر موقع ملا تو وضاحت بعد میں کروں پہلے آپ کے سامنے میں روایت پیش کرتا ہوں دجال کے حوالے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بنت قیس تمیمداری کی جو روایت ہمارے سامنے ہے اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بنت قیس تمیمداری کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو یہ اعلان کرتے سنا کہ السلاة جامعہ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے یعنی نماز تیار ہے مسجد کو چلو چنانچہ میں مسجد گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو ممبر پر تشریف لے گئے اور تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ جس آدمی نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو معلوم ہے کہ میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے لوگوں نے ارس کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم کو اس لیے جمع نہیں کیا ہے کہ میں تم کو کچھ دوں یا کوئی خوش خبری سناوں اور نہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تم کو کسی دشمن سے ڈراؤں بلکہ میں نے تم کو تمیمداری کا واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا ہے تمیمداری ایک مسیحی شخص تھا وہ آیا اور مسلمان ہوا اور مجھ کو ایک ایسی خبر دی جو ان خبروں سے مشاہبے تھی جو میں نے تم کو مسیح دجال کی بابست سنائی ہے اس نے بیان کیا کہ وہ تیس آدمیوں کے ساتھ دریہ کی بڑی کشتی میں سوار ہوا دریہ کی موجوں نے کشتی کے ساتھ شوخیاں شروع کی اور ایک ماہ تک وہ کشتی کو ادھر ادھر لیے پھرتی رہی آخر موجے کشتی کو آفتاب غروب ہونے کے وقت ایک جزیرے میں لے گئی ہم چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے میں پہنچے وہاں ہم کو ایک چوپایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے اور اتنے زیادہ بال اس کے جسم پر تھے کہ اس کا آگا پیچھا معلوم نہ ہوتا تھا ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے تو کون ہے اس نے کہا میں جاسوس ہوں تم اس شخص کے پاس چلو جو کلیسہ میں ہے وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت مشتاق ہے تمیمداری کا بیان ہے کہ اس چوپائے نے اس شخص کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈرے اور خیال کیا کہ ممکن ہے کہ وہ انسانی شکل و صورت میں کوئی شیطان ہو غرض ہم تیزی سے آگے بڑھے اور کلیسہ میں جا پہنچے ہم نے وہاں ایک بہت بڑا اور خوفناک آدمی دیکھا کہ ایسا آدمی آج تک ہماری نظروں سے گزرانا تھا وہ نہایت مضبوط بندہ ہوا تھا اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنے ٹکھنوں تک زنجیر میں جھکڑے ہوئے تھے ہم نے اس سے پوچھا تجھ پر افسوس ہے تو کون ہے اس نے کہا تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم کر لیا ہے تو اب میں تم سے اپنا حال نہ چھپاؤں گا پہلے تم یہ بتلاو کہ تم کون ہو ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں دریا میں کشتی پر سوار ہوئے تھے دریا کی موجیں ایک مہینے تک ہمارے ساتھ کھیلتی رہی اور آخر کار ہم کو یہاں لا ڈالا ہم جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہم کو ایک چوپ آیا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے اس نے ہم سے کہا کہ میں جاسوس ہوں تم اس شخص کے پاس جاؤ جو کلیسہ میں پھر ہم تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئے پھر اس نے پوچھا کیا یہاں کی خجوروں کے درخت پھل لاتے ہیں ہم نے کہا کہ ہاں پھل لاتے ہیں اس نے کہا وہ زمانہ قریب آنے والا ہے جب یہ درخت پھل نہ لائیں گے یعنی قرب قیامت کا زمانہ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتلاو کہ تبریہ کے طلاب میں پانی ہے یا نہیں ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر اس نے پوچھا کہ رغر کے چشمے کا حال بتاؤ کیا ہے اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے باشندے چشمے کے پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا ہم نے کہا وہ مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس نے پوچھا کیا عرب ان سے لڑے ہیں ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا انہوں نے عرب سے کیا معاملہ کیا ہم نے تمام واقعات سے اس کو آگہ کیا اور بتایا کہ عربوں میں سے جو لوگ آپ کے قریبی عزیز تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے اس نے کہا تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اطاعت کرنا ان کے لئے بہتر ہے اچھا اب میں اپنا حال بیان کرتا ہوں میں مسیح تجال ہوں انقریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا میں باہر نکلوں گا اور زمین پر پھروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جس میں داخل نہ ہوں چالیس راتیں برابر گشت میں رہوں گا لیکن مکہ اور مدینے میں نہ جاؤں گا کہ وہاں جانے کی مجھ کو ممانعت کی گئی ہے اور میں جب بھی ان شہروں میں سے کسی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی مجھ کو داخل ہونے سے روکے گا اور ان شہروں میں سے ہر ایک راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو راستے کی حفاظت کرتے ہوں گے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا کو ممبر پر مار کے فرمایا یہ ہے تائبہ یہ ہے تائبہ یہ ہے تائبہ یہ ہے مدینہ حراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار کیا یہی میں تم کو بتلایا نہ کرتا تھا لوگوں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے درست فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا آگا رہو کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا یہ فرما کر آپ نے مشرق کی جانب اشارہ کیا سنن ابی دعود میں حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ تمیم داری یہ بھی بیان کرتی ہے ان سے مروی ہے کہ جزیرے میں داخل ہو کر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے سر کے بالوں کو گھسیٹتی تھی تمیم نے کہا تو کون ہے عورت نے کہا میں جاسوسہ ہوں تو اس محل کی طرف جا تمیم کا بیان ہے کہ میں اس محل میں گیا تو وہاں ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بالوں کو گھسیٹتا ہے زنجیروں میں بندہ ہوا ہے اور توق پڑے ہوئے ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان اچھلتا کودتا ہے میں نے کہا تو کون ہے اس نے کہا میں دجال ہوں اب ناظرین اکرام صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں جو دجال کا ہلیہ بیان ہوا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جوان ہوگا اس کا جسم فربہ ہوگا موٹا ہوگا امام مسلم لکھتے ہیں کہ اس کی رنگت گندمی ہوگی اور اس کا پورا سر بالوں سے ڈھکا ہوا ہوگا اور بال پیچدار ہوں گے اور اس کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی امام تبرانی کہتے ہیں کہ اس کا سینہ چوڑا اور دانت نوکی لے ہوں گے صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں ہے کہ وہ عبدالعزہ بن قتن کے مشابہ ہوگا عبدالعزہ بن قتن قبیل بنو خزا کا ایک کانہ شخص تھا جو اہد جاہلیت میں مر گیا تھا ابن ماجہ اور مسند احمد میں لکھا ہے کہ اس کی پیشانی پر رے یعنی کا فا را اور یہ الفاظ ہر مومن پڑھ سکے گا خوالق نہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو